اسلام علیکم بہرمز اسلام علیکم بہرمز آج کی اس ویڈیو کے سب نے بات کرنی ہے سمارٹ فون فور آل کی پالیسی کی جو کہ آئیٹی منسٹری آف پاکستان ابھی سامنے لے کر آئی ہے یہ بیسیکلی ایک ایسی پالیسی ہے جس کے اوپر کافی ٹائم سے کام ہو رہا تھا انفیکٹ ابھی کیر ٹیکر گورنمنٹ چل رہی ہے اس سے پہلی جو گورنمنٹ تھی اس نے بھی اس سے ملتی جلتی ایک سکیم لانچ کی تھی جہاں پر قسط پر جو کہ بسیکلی ایک سٹارٹ اپ ہے اس کے تھوڑھ مل کر ایک بنایا گیا تھا پلان کہ بھائی لوگ قسطوں کے اوپر موبائل فون خرید سکیں گے اب آپ لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ قسط کے اوپر موبائل فون اب ابھی بھی کچھ دکانیں ہیں جہاں سے لے سکتے ہیں بینکس بھی آپ کو آفر کرتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ کوئی پروپر مکینزم نہیں ہے اور ہر ایک بندہ جو ہے نا اپنی لگی لگا رہا ہوتا ہے تو کوئی دکان والا کہتا ہے میں اتنے پیسے لوں گا کوئی کہتا ہے میں اتنے پیسے لوں گا تو کوئی ایک نا پروپر مکینزم نہیں ہے بٹ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور آنے والے ٹائم میں ہمیں اس کے اوپر ایک بہت ہی آسان طریقہ دیکھنے کو مل سکتا ہے نہیں ہوگا کیونکہ ایک پروپر مکینزم بنایا جا رہا ہے جہاں پر جو کمپنیز آپ کو یہ قسطیں پروائیڈ کریں گی جو بینک ہے جس کے سر پہ آپ نے یہ موبائل فون خریدنا ہے اس کو بھی تھوڑی سی شورٹی دی جارہی ہے کہ بھائی آپ کے پیسے کہیں نہیں جائیں گے اور یہ کس طرح کیا جارہا ہے اسی چیز کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے پولیسی کا نام ہے سمارٹ فون فور آل اور یہ پولیسی جو ہے یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر جو آئی ٹی منسٹری ہے اس نے انٹریڈیوز کرائی ہے یہاں پر جو چیز ایڈ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس پولیسی کے اندر جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے بھائی کسٹیں جو ہے وہ کمپنیز بینک اور گورنمنٹ آف پاکستان مل کے آپ کو پروائیڈ کریں گے which basically means کہ جو آپ کو کسٹ ہے وہ تو دینی ہوگی بینک کو کوئی آپ بینک میں ہی کسٹ جمع کر رہے ہوں گے بڑ جو مین امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ بینک کوئی ایشورٹی ہو کہ بندہ بھاگ نہیں جائے گا اس کے لیے پی ٹی اے درمیان میں سٹیپ ان کرے گا اور اگر کوئی بندہ ہے وہ بھائی کسٹ کا موبائل فون وہ کہتا ہے بھائی آج تو بھائی آئی فون 15 پرو میکس لے گا اور آئی فون 15 پرو میکس وہ خرید کے لے آتا ہے تو بھائی ہوگا کیا کہ اگر آپ نے ایسا موبائل فون خریدہ ہے اور آپ اس کی کسٹ پر نہیں کر سک رہے تو آپ کا موبائل فون پی ٹی اے بلوک ہو جائے گا اور جو یہاں پر پورا سینیریو بتایا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سٹارٹ میں ایک چیز ہوگی اور اس کی سیورٹی بڑھتی جائے گی تو پہلے آپ کا وہ موبائل فون بلوک ہو جائے گا کچھ ٹائم کے لیے جو آپ نے بیسیکلی جس کی کسٹ آپ نے جمع نہیں کر آئی آپ نے انسٹالمنٹ بھی لیا تھا آپ نے اس کی کس جوانی کی اگر آپ پھر بھی کس جوانی کرتے تو آگے جو سیورٹی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا سم ہی سم کارڈ ہے وہ ہی بلوک ہو جائے یعنی کہ آپ کا نمبر ہی بند ہو جائے آپ وہ نمبر ہی یوز نہ کرسکے کسی اور فون کے اوپر بھی اور اگر آپ پھر بھی کس جوانی کراتے تو یہ بات بڑی سمائنے والی ہے آپ کس بھی جوانی کراتے پھر بھی تو پھر آپ کا آئی ڈی کارڈ بلوک کرنے کی بھی جو سجیشن ہے وہ دی جا رہی ہے تاکہ جو بینکس ہیں جو کمپنیز ہیں جو کسٹ پروائیڈ کر رہی ہیں ان کو بھی اس چیز کی اشورٹی لے کہ بھائی وہ والا سینہ ہو جائے نا کہ جمعے کو کمیٹی نکلنے سی جمعہ رات کو ماسی نکل گئی تو وہ والا سینہ ہو جائے نا وہ اس چیز کو بچانے کے لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ کی جا رہی ہیں پرسنلی ای بلیف کہ یہ ایک بڑا ہی اچھے قسم کا انیشیئیٹیو ہے آئی ٹی منسٹری کی سائٹ سے اور مجھے تو لگ رہا ہے اس کو جس طرح سے وہ کر رہے ہیں کہ بینکس کو بھی اشورٹی مل رہی ہے کہ بندہ نہیں بھاگے گا اور بندوں کو بھی اشورٹی مل رہی ہے کہ کوئی زیادہ انٹرسٹ ریٹ نہیں ہوگا ایک پروپر میکینیزم ہوگا وہ بہت اچھا ہے بٹ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے کیس میں آئیڈیا جب بھی آتا ہے نا گورنمنٹ کا کوئی بھی انیشیئیٹیو ہوتا ہے تو اس کا جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن جب پی ٹی اے کا ٹیکس پہلی بار انٹروڈیوز کیا گیا تھا میرے چینل پر ویڈیوز آج بھی لگی ہوئی ہیں میں نے کہا تھا بھائی اس سے اچھا آئیڈیا نہیں ہے اور اس کے ریزلٹ بھی ہمیں سامنے دیکھنے کو ملے کہ پاکستان کے اندر فون کی منفیکچرنگ بہت زیادہ بڑھ گئی اگر آپ آج کی بات کرتے ہیں تو آج کیا ہو رہا ہے آج ہر ایک بندہ کوشش کر رہا ہے کہ بھائی نون پی ٹی اے فون استعمال کر لیا جائے کیونکہ ایکلاکستی ازار کے فون کے اوپر ایکلاکستی ازار پر اٹیکس آ رہا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئیڈیا ہم ہمیشہ صحیح لے کر آتے ہیں لیکن اس کو پھر ہم آہستہ آہستہ کر کے نا چھیڑتے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا یہ چھیڑ دو یہ چھیڑ دو اور ultimately جو چیز بن کے نکل کے آتی ہے وہ بہت عجیب ہوتی ہے تو آئیم ہوپنگ کہ جو آئیڈیا ہے اس کو اسی طرح سے implement کیا جائے اس کے اندر ہر ایک بندے کی چھیڑ خانی نہ ہو تو یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے ایک اچھا initiative ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جب سمارٹ فون ہر ایک بندے کے پاس جائے گا تو اور زیادہ جو knowledge ہے وہ بڑھے گی ہم نے recent times میں دیکھا ہے کہ جتنی بھی countries ابھی اگر آپ انڈیا کی example لیں تو ان کی ترقی کا راز ہی یہ ہے کہ بھائی انٹرنیٹ اور سمارٹ فون انہیں ہر ایک بندے کو دے دیا ہے مطبق سمارٹ فون وہاں پر ہر ایک بندے کے لیے accessible ہے تو وہ چیز جو ہے نا وہ آئی تنک پاکستان کے اندر اگر وہ implement کرتے ہیں تو ہمیں بھی بہت basic دیکھنے کو ملے گی مجھے آپ لوگ بتائیں کہ اس کے related آپ کے کیا opinions ہیں اور اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ بھائی قسط اگر آپ سے miss ہوئی نا تو آپ کا ID card بھی suspend ہو سکتا ہے تو کیا آپ لوگ یہ قسط والا موبائل فون خریدیں گے یا آپ لوگ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے میں تھوڑی زیادہ قسط دے لوں گا لیکن یہ risk اپنے سے نہیں لیا جائے گا تو مجھے اس کے اوپر آپ لوگ نے اپنے comments میں جو بھی opinions ہیں وہ بتانے ہیں چینل بنے ہیں چینل کو subscribe کر لیجئے گا بہت زیادہ crazy قسم کی ویڈیوز آگے آنے والی ہیں کیونکہ بھائی موبائل مارکٹ فائنلی واپس آ گئی ہے تو کافی چیزیں آ رہی ہیں اور اگر آپ نے notifications کو آن نہیں کیا تو کر لیں اس طرح کی جو خبریں ہوتی ہیں نا یہ notification والوں کو پہلے پہنچ جاتی ہیں دوسرا بندہ دو دن بعد دیکھ کے کہہ رہا تھا تو یہ پتہ ہی ہو گیا وہ کہتا ہے ہاں بھائی وہ نے دو دن پہلے دیکھ لیا تھا تو notification bell جو ہے نا وہ ضرور on کر لیں دیوڈیو میں اتنا ہی this is Bilal signing off اللہ حافظ